موسیقی مومن آپ نے سنی ہوگی وہ لوگ دورات سے ہیں کہ یہ کوئی دینی جنگ نہیں تھی اقتدار کی جنگ تھی یہ الفاظ ہی کہنے والے کہ ذہن کی تنگی اور دین سے بے خبری کی دریر ہے اور میں کہتا ہوں یہ وہ جدو ہے جو سر پر چڑھ کر بولے کہ صدیوں کے پروپ گنڈے نے ان لوگوں کو دین سے اس طرح دور کر لیا کہ اپنی مطاہ مسروکہ جو مال ان کا چوری ہو گیا تھا نا وہ اگر ان کو دکھایا دیا کہ یہ لوگوں وہ آپ کا مال چوری ہو گیا تو یہ پچانتے ہی نہیں ہیں بھول گیا بلکل کہ اقتدار تو وہ شاید جس کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا آپ اس کو تانہ نہ سمجھیں یہ تو فیراؤن کام پڑھتے ہیں وہ ظالم خود اقتدار سے چمتے رہتے ہیں کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے مگر اللہ کا اگر کوئی نیک بندہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے اقتدار چاہتا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو تو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ اور حارون تو چاہتے ہیں کہ مصر کی بات سے یہ نہیں مل جائے یہ بے حکوم بنانے کے لیے درباریوں کہہ رہا اور کوئی نہیں اٹھ کر پوچھتا کہ اگر اقتدار اتنا ہی شجر ممنوع ہے گندی چیز ہے تو آپ میر برنی کر کے چھوڑنے اس کو نیک آدمی اگر کہتا نہ میں لباس ہمدہ پہنوں گا نہ محال بناوں گا نہ کچھ تخت و تاج ہوگا گریوں میں رات تو گھوں گا گریبوں کے حالات اس کا اقتدار تو یہ کہتے ہیں ہاں تانہ یہ اقتدار چاہتا تو پہلے تو ذہنہ اس بارے میں صاحب کریں کہلے سلام و السلطان اخوانِ تامان اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں ہزاروں سال سے زیادہ ہو گئے اس لیے آپ کو کیا میں سبق پڑھاؤ بیان میں نکتہ توہید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں متخانہ ہوتا کیا کہی دورِ غلامی میں اور مروقیت میں ہم نے پردرش پائی اس لیے ہمارے دنوں میں بیٹھ گیا کہ جس کو تخت ملتا ہو مقدس ہستی ہوتی ہے اللہ دیتا ہے بس آپ لوگوں کا قامت حرج کو ہے شرک بت پرست آل سلام و السلطان و اخوانِ تامان یہ نچور سمجھنے سارے ختموں کا اور میں اسی لیے جیتا ہوں اور اسی لیے مرنا چاہتا ہوں کچھ ہو یا نہ ہو مگر میں کہتا ہوں اللہ کو آئے وقت جب پھر دنیا میں تیرا نور کمکر خلافت راشدہ اللہ کے رسول اللہ السلام نے بشار دیا ہمیں ایسے یقین ہے جیسے اس وقت آسمان کا سورج ہم کرا کی قیامت سے پہلے اولاد فاطمہ میں سے ایک سے محمد آپ کا ہمنام دنیا میں پھر عدل و نصاف قرام کر دے گا مشرق سے مغرب عدل کا دور ہوگا آل امام المہدی یہ نظارہ دنیا دیکھے گی مگر ہمیں اس کو ذہنوں میں تو تازہ رکھنا تھی تخت پر نیک کا قدم رکھنا تخت بھی کیوں کہتے ہیں تخت نہیں ان کی حکومت سے فاش یہ رمض غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کے لوگوں کو دیکھے وہ بھی حکومت ہے حکومت کیا ہوتی لوگوں کے مکان اچھے ہیں اس کا مکان ڈھا ہوا ہوتا لوگ امدہ لباس پہتے ہیں وہ پھڑے لباس میں ہوتا کون کہتا ہے اس کو حکمران اور بادسہ وہ تو لوگوں کا ایک خادم ہوتا مگر بدنام کر رہیا اس کو تو حکومت اور دین دو جڑ میں بائی ہیں اکٹھے جب سے یہ جدا ہوئی اسی کو تو میں رو رہا ہوں ہوئی دین و دولت میں جس تم جدائی حوث کی امیری حوث کی دین میرا تانی میرے محبیت پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا تھا پھیر الگ کر رہی خلافت نے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن کو سیخ ہریت رہ زہر اندر کام ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ کلمہ چھوڑ گئے تھے یہ حج نہیں کرتے ہیں نبازے یہی تو مگر حکومت آزاد حکومت دین کی پاباند نہیں اگر حکمران کی میر بانی ہوگی کو جی چاہے مانے جی چاہے نامان ہاں چون خلافت رشتہ از قرآن خود علامہ برباد جو یہ کیا حدثہ تھا جس پر صبر نہیں کرسکے امام حسین تخت انہیں کہاں ملنا تھا ان کے وارد سے چھنگیا تھا ان کے بھائی سے چھنگیا تھا اب کہاں سے تخت مگر یہ ساری کاربائی کو کل ادم قرار جنے کے لیے کہ سب غیر شریح ہو رہا یہ آخری قلم تھا جو امام حسین اللہ السلام نے اٹھا ورنہ بیس سال جو حضرت مغابیہ کے گزرے ہیں آپ حدیث دیکھیں علمائے عمد کے اقوار پڑھیں وہ کونسا سلامی دور تھا ایک آدم بھی جورت نہیں کرسکا کہ اس کو خلافت راشدہ کیا سب اس کو ملک عزود کہتے ہیں کہ ظالم ٹائرنٹ کینگلم تھی وہی تھی انتباہ ہو چکا تھا مگر ایک امید پر حضرت حسین زندہ تھے عبداللہ بن زباہر زندہ تھے کہ پہلے تو اس سے یہ معادہ کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تیری موت کے بعد اگر میں زندہ ہوں گا تو خلافت مجھے ملے اس کا بھی ذکر کوئی نہیں کرتا کوئی نامراد نہیں بیان کرتا کہ حسن رضی اللہ عنہ یہ منوائے تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا خلافت پھر میری ہوں گا اس کو بھی راستے سے اٹھا دیا گیا کوئی چھپی بات ہے کہ زہر دیا گیا اور وہ بیچرے شہید ہو اور بہت بڑے بڑے حدیث علماء عنہ البابودی دیکھتے ہیں جزید بن محاویہ کے اشارہ سے کیا گیا حضرت حسن کو راستے سے اٹھا دیا گیا ان کے مرنے کے بعد یہ چکر چلایا گیا کہ بیٹے کو تخت دے دیا گیا اب لوگ اس امید پر جیتے رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا سب غلط ہے مگر ایک ڈھونگر چاہ لیا تھا انہوں نے خون عثمان رضیوں کا بہانہ اس میں عام لوگ غرصی کھا گیا کہ واقعی یار ان کے چچا کا بیٹا خون مانگ رہا حضرت حسن نے اسی لیے فری ہینڈ دے دیا کہ میں نے چھوڑ دیا اب اس کا دیکھ لینا کہ کیا اسلام قیم کرتا بیس سال میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حجر جیسے صحابیہ ان کے ساتھی قتل ہو رہا ہے حکم بن عمر غفاری جو ہیں وہ دعا کر کے مرتے ہیں کہ اللہ اگر میری قسم میں کچھ بلائی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لیں وہ ایک دستے کا گورنر تھا مگر اس کو مالے غنیمت کے بارے میں تنگ کیا غیر شریح حکم ربی بن زیاد خوراستان نے اس کا گورنر تھا اس میں جمعان میں دعا کی کہ لوگوں دعا کرو کہ ربی کے لیے اگر میری قسمت میں کچھ نیکی اللہ نے لکھی دنیا سے اٹھا لیں اور ابھی مسئل سے نکلے ہی سے گر کر بہت ہو یعنی قیاد جوہر تھا جو معابیہ رجم کا گزر رہا تھا ظالم لوگ یزید سے شروع کرتے زید کوئی شہر ہے اگر صرف ہوتا کہ کام ٹھیک چاہ رہا برا بھی آجاتا کیا بیس سال نے شریعت کی وہ مٹی پلیٹی کیونکہ خلافت رشتاز قرآن سے قرآن سے تعلق تو رہی ہے ہر یہ طرح زہر اندر کام ریٹ اور آزادی کے گڑے میں زہر کے قطرے ٹپکا دی جو بولے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا اس کی جائدہ ضبط ہوگی یہ بیس سالہ دور اس امید پر لوگ زندہ رہے شاید بعد نہیں امت کو موقع دی حضرت عبداللہ بن عزبیر نے ہزار منت کی کہ اللہ کے بندے یا رسول اللہ کی طرح معاویہ کر کہ امت کو چھوڑ دے کسی کو بہتر سمجھے چون لے گی نہیں اور کوئی تذبیر کہا حضرت ابو بکر کی طرح کر دے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دے امت کا کوئی نیک آدمی بنا دے یہ بھی منظور نہیں کمیٹی بنا دے نہیں کہنا کہ اور اور انہوں نے کہا ان کے علاوہ سے کوئی صورت ہے کہنا نگا باست ٹھیک کروں گا پھر دوں نہیں اور جس طریقہ سے وہ آجا ہے کہ داستان کے رشوت اور خواب دو حربیں ہیں جس نے ایک تیار کیے بیس سال میں تو عام لوگ تو ویسے ہی بگ گئے آپ دیکھتے ہیں عوام میں طاقت ہوتی ہے کسی حکمران کے مقابل وہ بیچارے ویسے ہی چپ ہو جاتے ہیں اور یہ جبر سے انہیں چپ کر آتے ہیں اور بعد میں اجماع سکوتی بنا لیتے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں اس لیے یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں یہ خاموش اکثر یہ جو ہے نا 99 فیصد ہمارے ساتھ حالانکہ لوگوں کے بیلد کیر کر دے سب لانوں پیج رہے ہوتے ہیں مگر بس ہوتے ہیں بیبسی کا مزاک رہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اپنے دور میں بھی کہ لوگ راضی ہوتے ہیں ان حکمرانوں سے نہیں ہوتے مگر بول نہیں سکتے اور جو کچھ رہ گئے تھے غریب جن کو سمجھا کہ یہ امت کے نمائندے ہیں چوٹی کے لوگ کہتے ہیں وہ دو تین آدمی ان دیور تین آدمیوں کے علاوہ امت میں اس وقت تھا کون ابو بکر رضیوں کا فرزند اب درمان میں روی بکر حضرت عمر رضیم کا بیٹا عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین علی کے بیٹے عبداللہ بن زباہر کوئی امت کا عین سے زیادہ نمائندہ اس وقت تھا بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا عوام کو کون پوچھتا کہ وہ کیا رکھتے کچھ نہیں وہ چپ ہوتے سب نے مخالفت نہیں مانا کسی کو رشوت بھی بیٹس سالہ دورہ پڑھنا ہے علیہ السیاب میں یہ باتیں اللہ کی قسم کوئی نہیں مداد دیتی نہ مجھے اس میں کوئی لطفاتا مگر میں روتا ہوں مد کے نوہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو میرا چیز تھی وہ بلکل برباد کرتا پھر وہی بادشاہ وہی تخت اس کی کامیابی کے رات کیا تھا کیوں ہر ہی نہ کام ہوا بیت المال کے دلوازیں کھول جو امانت تھی نا خلیفیہ کے پاس لٹانا شب اس کو پانچ لاکھ مر رہا ہے اس کو دس لاکھ مر رہا ہے حتیٰ کہ علیہ رضی اللہ عنہ کہ اپنے بتیدے عبداللہ بن جعفر یہ لاکھ دیتا تھا بعد میں بیٹے کو آپ اس طرح اور بڑھا گئے وہ بھی بگ گئے سب بگ گئے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا کہ آوازیں تو چھپ ہو گئے کوئی بہوڑ ہی نہیں یہ آخری بات تھی کہ یہ اس کو نہ بناتا نہ لوگوں کو دباتا اور نہ رشوت دیتا مگر بھی کئی دو لوگ سے ان کو پیسے دیئے کچھ جو تھے ان کو تلوار کے زور سے ڈرہا اب کیونسی صورت رہ گئی کہ امام کے پاس احتجاز کی حکومت انہیں کیا ملنی جو ان کے باب سے چھن گئی جو ساری دنیا کا حکمران سا یہ حکمران نہیں ہے اسلام ان کے عمال کا ذمہ دارنا اور شکر ہے اس لکیر کی بیانت سے جیسے شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ تاریخ المسلمین اور تاریخ الاسلام الگ ہو گئی کہ اسلام اور ہے مسلمان جو کرتے ہیں اور ہیں مسلمان اگر غلط کام کرتے ہیں تو اسلام ان کا کوئی ذمہ دارنا یہ بھگتے پھر ہیں اسلام اللہ رسول کی تعلیم کرنا یہ لکیر امام حسین رضی نے کھائی کہ آئین دیکھو کہ قرآن و سنکت کیا اب اسلام میں اعتذام میں میں ایک نمونہ پرد ببرکت کہ رسول اللہ نے کونسا نظام دیا تھا یہ چھن گیا ہم سے نمازیں نہیں چھنیں نہ روزیں چھنیں یہ کتانیاں اس دور میں بھی تھی حضور کے مانا میں کوئی لوگ کمی کیا جاتے تھے ستہان آس تو خلاف سے اسلامی کا ہو آزادی چھن گئے یہ کو بول نہیں سکتا پوری دنیا کے سروں پر تلواریں لڑکی ہیں اور عالم اسلام تو سارا اس مصیبت میں بتنا اب بھی ہے مگر آپ دیکھیں گے جن آزادی کے دعوے کرتے ہیں یہ کفار یہ بھی جھوٹ بورت یہ جمہوری بغیرہ ڈھونگ ہے بالکل فریب کرتے ہیں نعرہ برا اچھا ہے مگر جلال پادشاہی ہو کے جمہوری تماشا جزہ ہو دین سیاست سے ترہ جاتی ہے ڈھونگ ہے آپ پڑھتے ہیں روز اخبار آپ کو پسا چلے گا جرنیل ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگ کچھ نہیں سیٹیں چاہتے ہیں نتیجہ روک لیے جاتے ہیں راتوں میں تبدیلیاں کی جاتے ہیں کون پوچھتا کہ عوام کیا کہتے ہیں اس لیے لوگ بیچارے دیکھتے ہیں ہماری رائے یا کیا تھی نتیجہ کہنے صبح کے وقت شرمندے ہوتے ہیں لوگ ہم نے ووٹ کس کو دیا تھا رہو کون کی تو یہاں جمہوری کوئی نہیں یہ سرمایہ آداروں نے ایک ڈھونگ رتایا ہوا کوئی پیسے سے ووٹ خرید لیتے ہیں کوئی گریاں بازاروں میں دھونچے لیتے ہیں کوئی نہیں آزاد رائے کہ کوئی کسی کے پاس نہ جائے نہ کوئی تنگ کرے لوگ اپنی مرضی سے جا کر کہاں کہ ہم نہیں عبدالوحید کو پسند کر لیں گھر سے پکڑ کر اس کو لائیں یہ ہے صحیح وہ آزادی جمہوری جو اسلام نے دی ہے کہ عوام پسند کرتے ہیں آپ پھرتے ہیں لوگوں کو دباؤں میں لاتے ہیں یہ کیا آزادی نہیں اب دیکھ لیں یہ مورنہ بول کلام آزاد رہم تڑھا لے کی کتاب سے ایک اتباس ہے اور اس دور میں اسلام اور جمہوری یہ نمونہ دیکھیں کہ حضور نے کیا کیا تھا تصمیع اگمالیں سکھائیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور نمازوں میں رویا کرو کنوت میں رویا کرو کہ اللہ وہ دور واپس اللہ اس کے لئے ترپو میری تقریروں کا ماہ حصل یہ ہے ورنہ میں کوئی امام حسین اور یزید کی باتیں نہیں کرتا وہ گزر گئے مگر اس سے سبق لیتا ہوں خلافتے اسلامیوں کو چھوڑی پھیرتی آزادی کا گلہ گنگ دیا گیا کسی کو بودھ لینی دیا گیا خوف ارتما دو گھاٹیاں دہاں توحید پر چھوڑی چلتی ایک محجت کیا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں راوہ آیا در گیا توحید ختم ہو لارس مرا چھوڑ گیا بک گئے لوگ ضمیر سے فروض کرتے اپنا علم بیچ گیا کرم بیچ گیا بیچ رہے ہیں لوگ روز کا علم دیکھ رہے ہیں بے ایمان ہو پڑے لکھیں بک جاتے ہیں اس کو دنائی سمجھتے ہیں کہ وقت کا ساتھ دو زمینی حقائق کا اب دین چکتہ رکھتا کہ مسئلت پسندی شرک ہے نہ دیکھو کہ حالات کیا حق کا ساتھ مگر حق کا ساتھ نہیں دیتے طاقت کا دیتے طاقت کسی ہے یہ بہت امبا تصویر ہے کہ حضرت معاذ بن جبرزیلتانہ رسول کریم علیہ السلام کے صاحب نے سے بہت علم والے یمن کا گورنر آپ نے بنایا قاضی بنایا ایک صفحہ سننے حضور کی محنت اور برباد جو ہوئی عرب تک ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس اس کا کچھ نہیں جا حضرت معاذ رضیلوں کی تصریر اور اسلامی خلافت کی اصلی تصریر قابل غور 157-158 معاذ بن جبرزیلتانہ نے ایک بڑے پائیک صاحب اس کے لیے ساتھ ملے کے تحریکوں کے کوئی حیات اس کا ساتھ نہیں ورنہ اٹھے کہ وہ خلافت آئے آئے یا نہ آئے اس کے لیے کوش کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا عبادت کا فریضہ روم کے دربار نے سفیر بن کر گئے تھے رومی سردار نے کیسر کے جاہو جلال اور عزاز و اختیارات سے ان کو مروب کرنا چاہا دربار جلال چھڑے ہیں وہ بادشاہوں والا روپ دا یہاں مسلمانوں پر دوسرا ہی رنگ چھایا ہوا تھا یہاں تو حضور نے ان کو بدل دیا تھا کہ کیا ہے تختر کیا ہے جلال اللہ بڑا جن کے دل میں جلالِ خداوندی کا نشیمن ہو ان کی نظروں میں ستلسمِ ذخارفِ دنیوی کیا وقت ہو سکتی آزاد ہے اللہ رحمت اللہ دنیا کی ٹھیکرییاں انہیں کیا دھوکہ دے سکتی سونے چند حضرت مواز رضی عنہ امیرِ عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی وہ حسبِ ذات یہ کوئی شخص بتایا کہ موابیہ رضی عنہ کے دور میں یہ رہا تھا یزید کی بات نہیں اس نے ملک حضورﷺ حضورﷺ نے فرمایا ظالم بات چاہی اللہ کے رسولﷺ کے کرمات نے تیس سال کے بعد تم کونہ وقالت کرنے والے اللہ سے ڈر جو پوری امت کے اجماع کی مخالفت کرتے ہو کہ اس کا دور کوئی صحیح اسلامی حکومت نہیں تھا ظالموں اللہ بخشے اسے جنت میں ہمیں کی اعتراض مگر خلافت نہیں رئی اسلامی تو حضرتِ مواز نے امیرِ عرب کے اختیارات کی جنہا الفاظ میں تصویر کھینچی بہت سویز ہے فتو و شام عزیزی سے نکل کیا آپ نے کیسے بتایا کہ ہماری حکومت کیا ہے جو رسولﷺ نے ہمیں دی ہے امیر و نا مننا رجل مننا کہ جو ہمارا امیر ہے وہ ہم سے کوئی الگ حسی نہیں ہے ہم میں سے کام آدمی ہے اِن آمِ اللہ فینا بے کتاب دین ربنا و سنت نبینا کررنا اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق اس کا حکومت طرز عمل ہوگا ہم اس کو حکومت پر برقرار رکھیں گے وَاِن آمِ اللہ بِغَیْرِ ذَالِكَ ذَلْنَوَانَ اگر اس سے ہڑے گا کان پکڑ کر اتار دیں گے یہ چھن گیا یہ نہیں رہا اختیار آپ کے پاس نہ اس وقت نابی چودان سال گزر گا نہیں اپنی مرضی سے کوئی آتا ہے کوئی دوسرا زبردستی اس کو اتار دے اتار دے برنا چھوڑتا نہیں امت کے پاس سے عضل و نصب کا اختیار چھن گیا کہ مسلمان اپنی مرضی سے کسے لائیں اور جب ناب سند کریں چلٹا کریں وَاِن ہوا سارا کا قطعہ نجدہ اگر وہ چوڑی کرے گا امیر ہمارا ہم اس کو ہاتھ کریں وَاِن زنا جلدنا اگر وہ زنا کرے گا کوڑے ماریں گے وَاِن شَاتم رَجِ الْمِنَّا شَاتم اگر وہ کسی آدمی کو گالی دے گا وہ ریا قطعہ آدمی برابر گالی دے گا وَاِن جَرْ رَهُ اگر وہ اس کو زخمی کرے گا تو اپنی جان سے اس کو بدلہ دینا پڑے گا وہ کہہ نہیں سکے گا اگر میں میرہ بدلانی اسی وقت اس سے بدلہ لیا جائے گا وَاِن جَتِ ذِبْ مِنَّا اور وہ ہم سے پردے میں چھپ کر نہیں بیٹھے گا کھلا ہوگا دروازہ جس کا جی چاہے وَلَا يَتِقَبْرَ عَلَيْنَا اور وہ ہم سے متقبر نہیں بن سکے گا میں کوئی بڑا ہوں سار کہیں روک دور آراج روز وَلَا يَسْتَاثِرَ عَلَيْنَا فَأَنَ اللَّذِي أَفَاهُ اللَّا عَلَيْنَا اور جو مالِ غنیمت آتا اس میں سے رائی برابر وہ دوسروں سے زیادہ نہیں لے سکتا وَاہُوَا قَرَاجَ الْإِمَّنَّا کیخو اس کے لیے وہ دور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے یہ ہے شاید دو توفہ جو دنیا کو دیا نہ پہلے ملا نہ بعد دکھلا لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ خلیفہ کا کوئی علاقہ محال اس کے ساتھ کوئی گارد نہیں کوئی جنوس اللہ اکبر یہ اجاز ہے ایک سہرانشین کا بشیری ہے آئینہ دار نظیری آپ دوسرے موزوں کو روزتے ہیں انسان مٹی کے بنے ہوئے پھرشتوں سے بڑھ کر بنا دی اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنہ دی وارد شیری ادھر سب سے بڑا ولی تخت پر بیٹھا کسی مرشد کی بیعت کی ضرورت نہیں وہ سب سے بڑا مرشد ہے اس سے کون اللہ تک پہنچانے والا اور سب سے بڑا حکمران ہے یہ دو اکٹھے کی ہے حضور پاک اور روایت رہ جاتی درمیان میں آل اسلام و السلطان و خوان توامان کہ اسلام اور حکومت کوئی تانہ نہ دیکھ اقتدار کا اگر کوئی اپنے لئے اقتدار چاہتا جیسے انہوں نے چاہا لانت ہے اس اقتدار پڑ اور کہتا میں فقیر رہوں گا مگر لوگوں کی خدمت کروں گا این عبادت سب سے بڑی عبادت امام عادل فرمایا سب سے بڑا جس کو اعنام ملے گا کیامت کے وہ منصف بادشاہ حاکم بادشاہ ترزمین امام اور سب سے زیادہ جسے عذاب ہوگا امام جائر جو حکمران غلط چلے گا سات گروز اور لاکرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں پہلا فرمایا ہے امام عادل حکمران اس لئے یہ دنیا ہے جس کا دیت چطورہ بکواس کرتا ہے کہ اقتدار کی جائیں گے اقتدار کی جائیں گے تو شروع سے انبیار کافر لڑ رہے ہیں اقتدار آپ تا نہ سمجھ جائیں کہ بدماشوں کو دے دیں کہ وہ دنیا میں بذکاریاں پھیلائیں تھینا ہے تو دونوں جڑویں پائیں گے کوئی سیاستی نہ کہے سیاست دین سے علاقہ ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہے گا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ہوگا نہ سلطان ٹھیک رہے گا اگر اسلامی ساتھ اقتدار ظالم بنا دے گا اور اقتدار تو وہ ساتھ نہیں ہوگا میری طرح واضح ہوگا منت ہوگی سماجہ تو آپ کا دیت ہے گا کپڑے جوڑ کر جار کر چلے جائیں کوئی عملی ہوگا ان میں سے ایک بھی فرمایا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ہوگا مثال کیا دی اسلام ایسے سمجھو جیسے بنیاد ہے مارت کی بنیاد ہی نہ ہو جیسے مارت گرد جائے کتنی زبردست حکومت کوش نہیں ظالمانا اور بلکل آج ساری دنیا جانتی ہے یہ جنہوں نے چھپایا ہوا اوپر کر کے نا تھوڑا بہت زیب و زینت ہم کہتے ہیں ترقیق سا سب سے زیادہ حرام دادے اور دیشت کر بدماشی ہیں دنیا کی دو وسائل چھینتے ہیں بہانے بناتے ہیں کوئی چھپی نہیں لی ان کی بات ان کے اپنے ملکوں کے بھی جانتے ہیں کہ صرف حرام دادے دھوکہ دیتے ہیں ورنہ نہ دیشت گردوں سے انہیں کوئی خود دیشت گرد پیدا کر آپ جہاز بنایا ہوں کمپنیاں جن کے ذریعے مناشیات لے جاتے ہیں اور ملکوں میں دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان سے نشے میں پڑھ دیں اور ہم جاتے ہیں یہ سب کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں انہیں مناشیات سے صرف غریبوں کو کسرتے ہیں کہ عوام کس لے رہے ہیں آپ بدماشیاں کرتے ہیں کمپنیاں بنائیں تو فرمایا ٹھیک نہیں چلے گا جب تک دوسرا نہیں ہوگا اگر اسلام نہیں ہوگا سلطان گرد جائے گا ظالم اکمدگی وَسْسُلطَانُ حَارِس اور سلطان کی مثال جا خلیفہ وقتی وہ چوکری ڈار کی ہے وَمَا عَلَى حَارِسَ لَهُ زَائِ جس امارت کا کوئی پیرے داری نہیں وہ بھی لٹھ جائے گی جس کا جی چاہے لگا یہ کام تا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا اور اس کے بعد مولانا ازاد کیسے لکھتے ہیں سنو یا ردیسوں کی تازہ کتاب ہے مگر ظالم اس کو چپا جاتے ہیں میں اور کیا کروں ان ارفاظ کو غور سے پڑو کیا اس سے واضح تر اس سے روشن تر اس سے صحیح تر اس سے محصر تل ارفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جا سکتی ہے کیا حکومت عام کی اس سے بہتر نوئیت ہو سکتی ہے جو حضرت محاضر نے فرمائی کیا مساواتیں نوئی ارد میں تفوق پتر دیئے افراد یہ سے بہتر نسال تاریخ عالم پیش کر سکتی ہے اور آگے کیا کہتے ہیں اللہ بنو میہ سے انصاف کرے ان ظالموں کو سزادے جنہوں نے اسلام کی اس انقدس تصییرِ مساوات کو اپنی کسافت سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں دورِ عروج میں پاہمالِ مفاصلِ استبداد ہو کریں ڈکٹیٹریشپ کے پاہوں میں کچل دیا اللہ بنو میہ سے انصاف کرے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان سے نبتے انہوں نے این اس وقت جب اسلام اوپر چر رہا تھا اس کو دنیا کی بادشاہت بنا دیا اور آج تک ہم ان کے جرموں کا ڈیفینس کر رہے ہیں ہم جو کہتے ہیں ہندوستان پر حملے کیا ہم مجرم ہیں کیوں حملے کیے جب اسلام نے یہاں نافذ کیا آئے خزانے لوٹے مندر توڑے وہ غازی ہیں شہید ہیں یہ تاریخ مس کیا ہم قرآن سے ہٹ گئے غلط میں یارم پت جانچے کہ انہوں نے علاقے فضا کی یہ علاقے فضا کر درم ہے علاقے فضا کرنا صرف اوقر عمر کیلئے جاہد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اپنوں علاقوں میں سلام کر رہا تھا انہیں حق تھا کہ بھئی اپنے علاقوں میں یہ چلاو ورنہ ہماری ریجز بند عضل انصاف سے فیدے اٹھاؤ ورنہ ہمارے ہیں یہ کوئی اسلامی حکمران نہیں ہے اللہ کے لئے وہ شاہ ولی وال کی بات یاد رکھیں اسلام کا دفاع کیا کریں مسلمانوں کے عمال کا دفاع نہ کیا کریں بڑھ کر کافروں سے آپ پر ترات کریں کہ یہ ہمارے بادشاہ ظلم کر کریں تاکہ کافروں کو پتا چلے کہ یہ عادل امت نیک امت ہے تو صحیح کو صحیح کرتی غلط کو غلط کرتی ہم خواہ ہائی اکیل بند ہیں کہ جس ظالم نے بھی لوگوں کے علاقے چھینے وہ بڑا غازی تھا بڑا شہیتہ کیا غازی اور شہیتہ جب اسے علاقے انہیں سلام نہیں جاری کی ایک مدرسہ نہیں بنایا کوئی مقاتب نہیں کھولے دورت روٹی ہے چلے میں نے اشارہ کر دیا اسے ساری تاریخ کو سمجھ لیا ہم ایسے حکمرانوں کو کوئی صحیح حکمران نہیں مانتے جو صرف حفظ ملگ گیری میں مبتلاہ تھے ملگ چھینوے ان کو ایک بھوک لگ گئی تھی کہ ان کو سہر نہیں ہوتے تھے وہ کھاتے جاتے تھے دنیا کے ملگ حکمران وہ ہیں جو فقیر اور درویش تھے تو ایک بات تو یہ ہے اور دوسری زمینی بات یہ ہے کتابوں بھی لکھی اس دور میں آپ حیران نہ ہو میں جانتا ہوں میرے پاس روزانہ کتابی آتی ہیں دھڑا دھڑا بارش کے قطروں کی رہ اتنے خبیص ہیں یہ لوگ جو امام حسین کے خلاف اٹھ کرو اور کیا وجہ حکومت انہیں کھڑا کیا انہیں گرانٹ ملتی ہے حکومت ان کی پشت بنائی کرتی ہے وہ کہتے ہیں اگر حسین جیسی ذہنیت لوگوں میں پیدا ہوگی کہ بروں کو اتار جاتے لوگ تو اٹھ کرے ہوں ان کو سلا دو کہ لوگ انہیں روکتے تھے یاروں نے غلطی کی وہ نہیں مانے کسی کی نصیرت خواہ مخواہ آگئے یہ میرے بائیوں حکومتوں کے لیے بڑا فیدہ ہے اس میں کہ روشنی کا ایک میرار ہے اس کو گرا دیا جائے جیسے ڈاکو آتے ہیں پہلے لائنیں کار دیتے ہیں کہ بٹیاں بہت جائیں یہ بٹی بجانات چاہتے ہیں کہ ساری تاریخ نے صرف ایک کھڑا ہے ستون وہ کھٹا دیا جائے تو پاک ہو جاتا رہا پھر یہی ہے کہ ہم تصمیعیں گردانتے رہیں گے سجدے کرتے رہیں گے یا آشیاں کرتے رہیں گے بول رہیں گے کہ آہ کام کرو نمازیں پڑھو پڑھنا چاہتے ہوتا زیادہ برا رکھتا آنکھیں بند کر لو یہی آلوگا تو حسین رضی اللہ تعالی ان کے لئے موت ہے تا قیامت قطع استبداد کر موت خون او چمن ایزاد گیا جہاں ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کوئی انقلابی تحریک اٹھی پڑھ کر دیکھ لیں صرف حضرت حسین کا حوالہ لوگ اٹھے ہی اس لئے اور جانے دیں کہ ایک طرف مسئلت ہے کہ حالات یہ کہتے ہیں کہ چپ رہنے میں بہتری ہے ایک طرف عشق ہے عصار و فدائید ہے کہ جان دے دو آل اقدار رسول طباہ ہو رہے انہاں سولوں کی افاہد کرو جان بہت ادنا شاہے اصول بچاؤ یہ تاریخ میں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں ان کی برکت سے چلاہتا جن پہلے بھی امتوں میں ابھی جو نہیں سوچتے کہ اس میں نفع نقصان کیا جو سود و زیان کی میزان لگاتے ہیں کہ اس میں فیدہ کیا وہ اندری کسے رہتے ہیں وہ نہیں کبھی میزان میں آتے جو بیچارے آتے ہیں میزان میں وہ سوچ کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف بربادی بربادی مگر جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں وہ نہیں پھر مرتے زندہ ہو جاتے ہیں دوسرے کیلوں کی طرح مر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں کہاں دفع ہو یہ زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اقدار کی ویلیوز کی حفاظ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو اصول ہے حق کے یہ نہ کہو کہ طاقت حق ہے یہ کہو حق طاقت ہے تو صحیح بات وہ طاقت ہے طاقت حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی طاقت اضاف من گیا تو ٹھیک ہے وہ مگر زیادہ ایسے ہوتے ہیں تو ایک دوسری بات جو یہ خبیص کہتے ہیں کہ حضرت علیہ نے تب بھی حضرت حسن کو نام دل کیا یہ شوشہ بہت پھیر آ رہا ہے ممروں پر کہتے ہیں کہ جو اگر محاویہ نے کر دیا تھا عزیز کے ولیات تو حضرت حسن کو بھی علیہ نے کیا یہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے کرون لانت اس حرام دادے پر جو دکھتا کہ علیہ نے حسن کو خلیفہ نام دل کیا بدماشر تم دھوٹ بھوٹتے علیہ نے صاف کہا جب لوگوں نے پوچھا کیا کریں یہ میرے ہاتھ میں مسلم دعم اس کی طبیعی اضافت و ربانی 23 جلد 193 صفح نسترک حاکم میں کتیوں کے حوالے دوں ایک ہی موضوع لیوں تھا اس پر ہی کئی جمعہ گزر تھے علیہ نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا علیہ دین کو مانتا تھا حالانکہ حسن کو کرتا کوئی خامی نہیں تھی حسن ہر لحاظ سے موضوع تھا نہ وہ صرف بیٹا ہونے کی باز سے تھا مگر نہیں بنایا فصل فی ادنی استخلاف حضنباد یہ نکتیں مجھ سے لے لو کتابوں میں اللہ کے لئے اس کو شائع کرو میری تمر گزر گئی اے یہ فتنے کا مقابلہ کرو مسلمانوں میں رئی سے ہی ہم یہ در غیرت مپا رہے ہیں کہ یہ بہت سمت ہو جائے مر جائے اور بس ان پر ہم آرام سے تخت بچھا لیں اور عیش کرتے رہے تین ہستو سن پہلیس نمبر ہے اس رویت کا تیئیسویں جل سمیت علیہ رضی اللہ یقول لَتُخْضَ مَنَّ حَذِئِ مِنْ حَذَا فَمَا يَنْتَذِرُ بِعَ الْأَشْقَ حضرت علیہ رضی اللہ جمل دنگے سفین دنگے نہروان پھر رمضان شریف میں شہیدی کر دیا مسلم تو ممبر پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ داری جو ہے اس سر کے خون سے ایک میں رنگی دھائے حضور نے مجھے خبر دی تھی تو وہ خبیص کیوں نہیں آتا اپنا کام کیوں نہیں کرتا میں تو ان لوگوں سے تنگ آتا اور یہ ابن کسیر نے کہا کہ اس امت کو پھر بعد میں صدا کیوں نہ ملتی جب اس زمین پر سب سے افضل تھا اس کی زندگی انہوں نے اس طرح تنگ کر وہ روت تھا مراد داڑی جو تانسوں تار ہو جاتی فرمایا یہ دخمی ہوگا سارا اور یہ داڑی خون سے رنگی جائے گی تو وہ خبیص آئے کام کرے قالو یا امیر المومن لوگوں کا امیر المومن ہمیں اس خبیص کا پتہ دیں جو یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کی نسل کو مٹا ہلاک کر دیں اس ظالم کو قارا زنمت اللہ تک ترونی بھی غیرہ قاتل فرمایا جس نے ابن مجھے قتل ہی نہیں کیا تم اس کے میرے قاتل کے راوہ لوگوں قتل کرو جب وہ جرم کرے گا پھر حق دار ہوگا نا صدا کا ابھی کیسے اس کو سزادے دی جائے قالو فستخل ہو لینا یہ ضروری پوائنٹ ہے جو آپ کتاب میں دیکھیں پھر دیکھیں گے کہ مولوی ساکھ بیچارہ یوں ہی نہیں رو رہا ایک بط میزوں کا گروہ جائے علی کو بھی مجلم بنا رہا ہے کہ وہ حسن کو کر گیا تھا لوگوں کہا پھر امیر المومن ہم پر خلیفہ بنا دیں قال اللہ فرمایا نہیں میں نہیں کسی کو خلیفہ بناوں گا یہ معاویہ تھا یہ علی تھا فرمایا میں اوسیٰ ہی تمہیں چھوڑ جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے لوگوں نے کہا جب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا امت میں کتنا اختلاف ہے فساد برت پا ہوا ہیں اب محویہ رضی نے کہا میں آنے میں تو اس نے کچل کیا تھا کیا اختلاف تھا وہ کہتا چون لو حلیقت مانے میں تو فتنے ہی فتنے ہیں اس وقت اگر وہ خلیفہ کر بھی تھے مناسب بات تھی کہ اتنے جگڑے ہیں تو لوگوں نے کہا کیا جواب دے گا وہ کہالا وہ کی مرات نظر لقیتا دوسرے راوی نے اٹیاتا وہ کی بجائے لقیتا کیا لفظ گیا معنی ہے کہ جب اللہ سے مراقعات ہو کیا جواب دے گا کہ تو امت کو اس طرح چھوڑا ہے کہالا کول اللہ امت رکھتا نہیں فیمہ بدا لگا آپ نے فرمایا میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک تجھے مناسب معلوم ہوا تو نے مجھے اس امت میں رہنے دیا پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور امت کے لئے تو آپ تھا علی نہیں امت کا کوئی محافظت ہے تو موجود تھا اگر تیری مرضیت ان کے لئے حالات درست کر دینا اگر تیری مشیط بغاڑ تو بغاڑ یہ تیرے اختیار میں ہے میرا کام یہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ٹھیک چرا رہے میں کوئی سال میں چھوڑ رہا ہوں جیسے رسول کریم علیہ السلام چھوڑ گئے علی یہ ظالم ہو تم اپنے موں کی سیائی علی کے موں پر ملنا چاہتے ہو کہ وہ بھی خلیفہ کر گیا تھا اور آپ دیکھیں تاریخ میں جب حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہو مجمع تھا دنیا دیوان نہیں تھا آپ کے کوئی سارے پھر تو نہیں گئے تھے اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نکلے رسول اللہ کی چچا کے لڑکے انہوں نے کہا لوگو امیر المومن قطب فیر امیر المومن قطب فیر تو انتقال ہو وقت حضرت پیرا کاخن خلفن اور وہ اپنے بعد ایک بچہ چھوڑ گئے ہیں اگر تم پسند کرتے ہو تو آجائے تم بیعت کرو اور اگر تم نہیں چاہتے فلاحتنالہ تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے جس کا دی چاہتا ہو یہ پڑھو بیان عبداللہ بن باہر سکا کہ وہ حسن ہے پسند کرتے ہو تو آجائے تو بیعت کرو اور اگر نہیں کم سب آزاد ہو جس کی جائے داکہ پیت کرتے ہو کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے پورا مجمع رویا انہوں نے کہا یہ نہیں وہ نکلے اور اسی پک چالیس ہزار میں بیعت دی اور وہ سارے بیوانے سے سر کٹوانے کے لیے تیار تھے مگر حالات بدل گئے جیسے امام قاضی وقربن عربی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کو اپنے نانا کا وعدہ یاد تھا کہ بیٹا تیس سار کے بعد ظالم بات سے آجائے گی انہوں نے دیکھا کہ ساتھی بھی جو اندر اندر بگ گئے ہیں دستہ سزاد درم انہوں نے لے دیا ہے خات لکھ دیئے معاویہ کیونکہ ہم حسن کو گریفتار کر کے ترے وہ خات معاویہ نے بھیج دیا کہ ان کو لے کر آرہا جنگ اب حسن کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا بھئی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جانے بچی رہے ہیں بے شک بغیرتی اس میں انصاف نہیں ہے نہ یہ عزل کے مسابق بات ہے جو معاویہ کہتا مگر اگر تم جانے بچانا چاہتے ہو تم جانو اور یہ جانے جانو بچالو مگر بغیرتی کی زندگی گزارتے ہیں چھوٹ گیا سب اس لئے حسن کو کس نے ولیات کیا تاریخ مسک کر رہے ہیں علیہ حسینوں کا بغنام کر رہے ہیں کسی کو نہیں بڑا نہ کسی کو نامدل کیا چھوٹ گئے مگر ہوا کیا پھر امن سے بیعت نہیں ہوئی ان لوگوں نے رسول اللہ کا یہ زمانہ دیکھا تھا ٹھیک ہے ان صحابہ کرام میں سے دو سو قریب رہ گئے اور کوئی ابن عمر کے سوا نہیں بھی خواہ سکتا کسی نے بیعت کی ہو انہوں نے بیعت کی اس وقت جب سارے اکٹھے ہو حضرت حسین شہید ہو گیا ان کا طریقہ کہ جب پہ جگڑا رہا وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا یہ ایک اصول تھا باد نیت نہیں تھے حضرت تیریر حضرت معاویہ کے جگڑا رہا کسی کی بیعت نہیں جب ختم ہو گیا قصہ معاویہ کر جب یہ روڑا جگڑا رہا کسی کی نہیں کی جب میں زبیر بھی شہید ہو گیا حضرت پھر یزید ہو گیا وہ ان کا حصول تھا جب امت کٹھی ہو گیا جس طرح ہو گئی ہے اب نہیں افتاد کر ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتے کسی صاحبی نے دھوکہ کیا اجمعہ اسکتی کہ ٹھیک تھے بوڑے داس پندرہ ہو چپ رہے ہیں چپ رہے ہیں بولتا کون ہے ہم نہیں بول رہے ہیں اس وقت کون یہ رپورٹ دیکھا کہ مرضی ساکرازی ہے میں کہتا ہوں اللہ گواہ کر کے ہم ان سے بیدار ہوں ہم ان کی حکومت کو نہیں مانتے مگر کر کچھ نہیں سکتے یہ ذمعہ اسکتی کوئی دلیل ہے میں نے ایک خطبہ اس پر لی کہ بہت موقع پر چپ رہت لیں لوگوں مگر وہ اس کو ظاہرم سمجھتے اس کی حکومت کو بڑا جانتے یہ بھی پیش کر دوں گا آئرے سنت کے حوالے کہ یہ چپ رہے سے سارے تقیت شیعہ نہیں آئرے سنت بولیں گے چوٹی کے تو بڑی بھی جماعت کے امام تقیہ معاویہ کے زمانے میں تقیہ تھا جانے پہ سائی کون مرتا دیکھ رہے تھے کہ عبدالرمان بن عزیس اصحاب بیعت رضوان میں ساتھ قتل ہو گیا خجر بن نبی مارے گئے تھونا صاحبی مارا گیا لوگ سارے مرنے کے لیے تیار بیعت کوئی نہیں کی چپ مگر پھر بھی لوگ اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اس طبیلی کو مانگے اتنی جلدی پھر جاتے کیا کیا بھی رشوت اور خواب دو چیزوں کو استعمال پیسے لیے لوگوں کو اور ڈنڈا استعمال جو کہتے ہیں بیعت ہو گی بیعت ہو گی وہ اس طرح کی بات تو ہم سارے کیے بیٹھیں بھئی خاموش نہیں بور سکتے ہمارے دلوں میں جو کجا پیان بھی نہیں کرتے آپ دیکھ لیں لالچ اس کے لیے پڑھوں گا بیلکل سلفی اہلِ حدیث آل یمن سے حضرت کر کے مکہ آئے یہ کتاب میں نے پیچھے بھی والا دیا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ باپ دادے کیا کہتے ہیں اور استاد کیا کہتے ہیں جو حق ہے اس کا جنراب بلان کروں بہت علمی کتاب بڑے مناظرہ یمن میں بھی ہوئے مکہ میں کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں کہ فلان یہ کرتا فلان بھئی دریر سے بات کر چھوٹی کی کتاب ترد مانی وَأَمَّا مَعَوِيَتُو دیکھتے ہیں یہ سننے صفحہ وَأَمَّا مَعَوِيَتُو فَتَعَلِبُ مُلْكِ اَقْتَحْمَا فِي کُلْ لَدْدَاحِ کہتے ہیں یہ جہادی غلطی ہو حضرت سے معاویہ بھی یوں ہیں یوں ہیں شرم کر علاقہ کوئی صاحب نہیں دینا امیرِ معاویہ جاتارِ بُمُلْك صرف حکومت کا لالتی تھا نہ اسے دین کی پرواد ہی نہ کہ وہ تخت چاہتا تھا کہ ابو سویان کا بیٹا ہوں قابو کرنوں یہ بنا بنا تخت مالک و طالب ملک اکتہ ہمہ فی ہے کُلْ لَدْدَاحِيَا اس بارے میں ہر مکروف ریب اس نے روا رکھا جو چال چلنی چاہیے چلی کوئی خرابی نہیں چھوڑی وَخَاتَمَا بِالْبِعَاتِ الْيَزِید اور آخری کیل جو ٹھوکا اسلامی حکومت دو یزید کی بیعت کرتا کہ پہلے تو صحابہ قتل کی لوگوں کو رشوت سے نہیں رئی کسی قتل یہ نکال کہ بیٹا چار سال پہلے چار سال اپنی زندگی میں شروع کرتی محمد کے کرو بیعت خوش آمدی آ رہا ہے پیسہ تقسیم ہو رہا جھوٹے لوگ تقریریں کر رہا ہیں ہاں آپ کے بعد امیر المومن کوئی نہیں آپ دیکھیں کہ ظالم کو ان کو ایک ظالم کو تیار کیا جب وفد آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا شامی مزید ابن مکنہ اس نے تلوار لے رہا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومن اور اس کے بعد یہ ہے ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی نہیں پلان بر رہا ہے مکاری فریب آپ کے بعد یہ ہے اور ساتھ جو نامانے اس کے لیے یہ ہے تلوار لے رہا اس نے کہا بیٹھ جا انتا سید القطبہ تو سب سے بڑا لیکچران اس سے پتا چل گیا کہ بیعت کے لیے کیا پلان ہو رہا تھا کہ میں ہوں بعد میں یہ ہے اور جو نہیں مانے گا ارائی یہ ہوگا تو فرماتے ہیں بس یہی کافی دے دو انہیر حدیثوں کو کہ لے ہو ایسے بڑا سرفی کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اتحاد کیا نیک نیچی سے غلط ہی کہا گیا بلکل یہ یاد جاہل ہیں جن کو حقیقت حال کا پتا نہیں سنیں باتیں کرتے جا رہے ہیں یا وہ گمراہ ہیں جو اپنی خواہشاتیں پیچھے لگیں یا بے علم ہیں جو یہ کہتے ہیں یا ویسے بددیانہ تر لالچی لوگ ہیں اللہ اممہ انہا شعر و ذالک کہتے ہیں اللہ ہم ترد کو گواہ کرتے ہیں سقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ دنیا کا لالچی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردسیون سے بیٹھ لیا اب اس کا نمونہ دیکھیں پیسے کن لوگوں کو مجھے آپ کو کون دیتا عوام تو پہلے بکے ہوتے ہیں بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار وہ لے لیتا کروڑا عوام بیچارے تو اس کے ساتھ سردار قابو آ گیا ٹھیک ہوا بہتا عرام سے جیسے جعوید حسنی نے پیر صاحب کا لکھا میں باغی ہوں میں کہ میرے سامنے کی بات ہے پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور حروں کا خون دو تھا کہتا کیا حرام کرو پہلے خون لینا ہے حروں کا بعد میں چھوڑ دی آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے سب دنیا کے لارتی دھوکہ باز ہمیں فریب دیتے اب انہوں نے پیسے بیجے اور کس شخص کو بیجے عبداللہ بن عمر رضی نکم ایسے لوگ اندازہ کریں چھوٹے کیوں نہ بکھتے حضرت عمر کا صاحب زادہ اس کو پیسہ ایک لاکھ در سرکاری خزانہ پر باز ہو رہا بیٹے کیلئے بیعت ہو رہی لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں سعودے ہو رہے ہیں کہ بکو یہ پل فتر باری تیرین جل اور ستر سلو کتاب الفتن فرماتے ہیں فارس علیہ مآویہ ومیات لاکھ بیجا لاکھ اس زمانے کا فاخصہ عبداللہ بن عمر نے لے لیا انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مدھ کر رہا ہے بیٹر مار سے ہمارے حق فدسہ علیہ رجلن بعد میں ایک آدمی بیئی دیا چکلا پڑھا کر فکارا لوگ باہی امنوں کا انتباہ ہے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ یزید کی بیعت چون ہی کہہ رہے تھے پہلے پیسہ دیا فکارا انہا زاکر زاکر انہیں کہا اچھا وہ لاکھ امدازے سے لیے تھی یعنی اتا ذالک المار لعجل فکو المبایا میرا ایمان خریدنے کے لئے یہ سعودہ کیا اور روح اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح زائے ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑے بانٹھے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹھ لو اللہ کے بندوں رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا اور اس کے صحیح اس روح تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے کیا اور ساتھ ہی کہہ انہا دین اندی از اللہ رخیص پھر تو میرا دین بہت سستا ہو یہ سعودہ کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا پھر میں ہزار رپاہ یہ لاکھ لے کر ایمان بیش دی بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی وہ بھی اس وجہ تھا وہ نیک نہیں سمجھتے اس بعد میں عبد الملکی بھی کی ہے جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام زہبی رحمت العالمی زان اللہ تعالی کس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی جس نے مسلمانوں کے خون بھائے جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مکر کیا جس نے ایک لاکھ اور بیس ہزار کو دربار میں لٹا کر زوا کی وہ عادم صاحب افضل الفجور بنا بدماج صاحب عبد الملک مگر بیٹھ کر کیونکہ ان کا حصول تھا کہ اگر جگڑا مرد ہے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ مگر اس وقت کا کہ میں دین نہیں بیتنا کرتا اب دوسرے کا سنو یہ کون ہے یہ ہیں حضرت عبد الرحمان میں عبی بکر چوٹی کی آدمی کھڑی دے جا رہا ہے کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں باقی لوگ تو پہلے چپ بیس سال ہو گا کھا پی رہے ہیں دانوروں کی طرح رہ رہے ہیں جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگ لیے عبد الرحمان بنوی بکر کو بھی پیسہ بیٹھے یہ دیکھ لیں حضرت تعلیق الموجد ہے کون لوگ لکھ رہے ہیں ان سے کوئی زیادہ مصرد آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا مولانا عبد الرحی لکھنے بھی رحمت اللہ محتہ امام مالک کی شرع حاشیہ لکھا اور اس میں لکھتے پیسہ مسلمانوں کا بیتر مال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمان بنوی بکر رضی اللہ تعالیٰ نوزیر ان کو بھی پیسہ بیجا اسی طرح بیجا کہ لاکھ لے لو اور ساتھ دے دو اس کا کہاں گیا اور جو اس طرح نہیں مانے ان کا عراج دوسری طرح کیا ان کو مارا جنڈے کے زور سے انہیں قائل کیا اچھا پھر اس کو دیکھ لیں اب یہی عبد الرحمان بنوی بکر پھر حوالہ نکال مسجد نوی میں کیا ہو رہا کونسی مسجد ہے یہاں جبریل نادل ہوتے لئے ہزار نماز کا سوا اللہ کے رسول خطبہ دیتے ہیں وہاں کا اعترام بھی ختم ہو گیا بیعت کے حوالے دیتے ہیں اس طرح کی بیعت تو آپ لوگ بھی کیے بیٹھے ہیں جتنے ظالم ہیں مسلمان ملگوں آپ سارے پھر ان کے مبایین ہیں یہ آٹھویں جلدہ فتر باری کی کتاب تفسیر ہے سحی بخاری چار ہزار آٹھ سو ستائیس نمبر حضیز کا اسلام یہ کہتا تھا مروان کو گورنر بنادیہ حجاز پر امیر معامی نے فقہ تابا ایک دن جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا نا وہاں سے چٹھی آگئی نا کہ میدان ہموار کرو کہا کہ امیر المومن اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز ہو جائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے باز اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں تو تم لوگ ان کی بیعت کرو آگے شرعہ میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا امیر المومن اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات امیر المومن اللہ نے ایک بڑی اچھی بات ہو جائی ہے اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامدد کر رہا ہے تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مکر کیا جب یہ بات کہی فکار الابدرمان روی وکر شایع امام بخاری رحمت اللہ تو یہ یہ وہ پردہ رکھ دیا تو اسی لیے ان کا علوہ سیدھا ہو جاتا کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان نے کچھ کہا کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کی وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آگئے لوگوں نے چھپایا نہیں حق لکھنے والے بھی تھے لوگوں نے اس پر مستخرج رہی ہیں کہ بخاری کی رویت نے دوسرے عالموں دوسری سرندوں پر انہوں نے سب کو ادعان کر دیا جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا فکار عبد الرحمان سنت حرقل قیسر جھوٹ بہراتو اور ترامیر المومن یہ قیسر اور قسرہ کی طریقے کافر بادشاہوں کی طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لے اتنے آجال تم بھی حرقلیا یہ وہ رومی بات چھنے کافروں والا دین میں کیلو کرنا چاہتے ہو نظام تو باہر یہ ان لیا بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جا اور بعد میں تو پھر یہ بھی نانا راہ کے چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لے پھر آٹو میٹر کی بیٹا بنتا رہا خواہ وہ بچہ ہو یا عورت ہو بن جاتے رہے تو آپ نے فرمایا لہا ابو وکر کی مثال اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا جھوٹ بولتا تو اس پر کیا ہوا پھر سحی بخاری میں پل اور کوئی لعذب ہوا اب در امان کا مسئلہ نبی کا لحاظ ہوا حکم بیا اس نے مرمانہ کے پکر لو اس کو گرفتار کر یہ بیعت ہو رہی یہ خلیفہ بن رہا ہے وہ حضرت ایشہ گھر میں گز گیا اپنی بہن کابو نہیں کر سکے تو مروان نے ایک اور غضب نایق کیا یہی ہے اب در امان جس کے بارے میں سورہ کاف کی یادتیں اتری تھیں وہاں ایک کافر کا ذکر ہے کہ اس نے والدین سے دو حوالہ دے دیا کہ اس اب در امان کے بارے میں یادتیں دیں یہ بھی جھوٹ بولا فقالت آئیشہ میں مرائل حجاب ماند اللہ فینہ شاہ من القرآن اللہ اندلہ عزری اما آئیشہ بولی کہ جھوٹ بولا ہے ابو بکر کے خاندان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں ہوتا رہا سوائے انہیتوں کے جو میری بریجر کے لیے آئی تو میرے بھائی کو بہت انام کر رہا کافروں والی آئیتیں اس پر چسمہ کر رہا تو اور ساتھ پھر آگلے شرع میں بتایا تو اپنی فکر کر رہا تو اس ملعون کا بیٹا جب تو اس کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لانت کی تو حکم کا بیٹا جس کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا تھا تو اس ڈالم کا پتر اور اما آئیشہ نے کہا اس لانت کا ایک ٹکڑا تو بھی ہے اب زہبین اور دوسرے پہلے لکھا ابن حضرت کے سنل جیجرباد میں مکر گئے کہ نہیں حضرت اسمان کا تچہ اس پر علامہ البانی صاحب نے جو سلسلہ تلہ حدیث صحیح میں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں اس کو پڑھ لیں اب یہاں نہیں پیش کر اس نے کہا اس نے کہا اسی سے تل میں حدیث مدنام ہو گیا کہ تم لوگ ریعت کرتے ہو کہیں لکھتے ہو سنوے جید ہے راوی پکے ہیں اب حکم کی باری ہے حضرت اسمان کے چاہے کہ تم نے سارے حصور بغل لیے خدا کا خاف کرو دین کو تباہ نہ کرو اگر اس لانتی تھی حضور نے تو کی ہے صحیح حدیث ہے بالکل ایک جلد میں انہوں نے کٹھی کر دیں کہ لانتی جریسی لیے مدینہ میں داخل نہیں ہوں تو اممہ ایشہ نے کہا تو اس کا بیٹا ہے جس پر حضور نے لانتی تھی اور تو اس کی پشت میں تھا اور واقعی یہ لانتی نکلے سارے جو مروان سے پیدا بھی ہوئے فرمایا تھا اس حکم پر بھی لانتا ہے اس کے بیٹوں پر بھی لانتا ہے سارے گندے نکلے اب عور بن عبدالعزیز کا کہہ دے وہ بیٹا تھا وہ تو بعد میں پوچھنے قیامت پر کچھ ساروں کو فرمایا تھا تو یہ دیکھیں کہ کیسا اندھیرین لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ پکڑ لو اممہ ایشہ گھر میں چھپے داکھ سر پیہ بیج دو وہ کسی کو عبداللہ بن عمر کو کہا کبھی حضرت عبدالرمان بن عبی بکر کو بیجا لوگ جو ان کو اس طرح خرید لیا اور جو نہیں مانتے تھے ان کا عراج دوسری طرح کی یہ سارے کہہ دیتے ہیں نہیں دو تین ہی آدمی ہیں میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات کی خیل ہوگا کسی نے سنی گئے یہ آپ سن لیں عمر بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی رسول ہے خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریف ہیں اور آپ نے نجران کے انہیں حاکم بھی بنایا تھا جب اس محابیہ نے وفض منگوانے شروع گئی یہ حاشیہ بھی مولانا رشادرہ کسری صاحب کا ہے کہ سقہ ہے رابی اس کے اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کمر بن حضرت کے تذکرے میں دکھا ہے علماء نے کہ اس نے محابیہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا مگر پوچھا نہیں کیا پیسے تقسیم ہوئے پھر سن لیں لما راضا معاویہ تویں یستخلوا یزید باسا الہام المدینہ انا اوفید علیہ منشاہ یہ اسلامی حکومت کی بوٹھنیاں تقسیم ہو رہی ہیں عرب تک ہو رہی ہیں نیک لوگوں کی زبانیں بند ان کے لئے جیلیں اور پھانسیاں اور بدماشوں کے لئے کھڑی چھٹیں تو گورنر مدینہ کو لکھا کہ وفد بیجو جس کو چاہو کہالا فا وفد اہل عمر بن حضم الانساری بھیک جو بول سکتے تھے بیچارے بول لیں کسی نے پرواہ ہی نہیں کی عمر بن حضم الانساری کو بیجا فستاد پہلے تو اس کے ساتھ جو سروق کیا پہلے خود ہی کہا کہ وفد بیجو یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دروازیں کھڑیں ہر شخص آرہ کوئی وہاں کھڑانی دربان دربان کھڑے اجازت مانگی صحابی رسول نے فجا حاجب معاوی استاد انفقار حاضر عمر کر جا استاد اتنا بڑا صحابی تو کافر ہوتا تھا وہ حضور کا گورن اٹھا کیا سروق ہوا تھا جب اس نے یہ اجازت مانگی دربان گیا آگیا اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا سب پتا ہے مگر چالا کیا کس کام کے لیے آیا ہو اس پہ چاہے کچھ کیا پتا تھا اس نے کہا لوگ بھی آ رہا ہیں تھیلیاں لے جا رہا ہیں عمر بھی آیا ہو گا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں دادا جی کی فاتحہ جو پڑی جا رہی ہے ہروائی کی دکان پر لے جاؤں میں بھی روٹ کر اس نے کہا عمر المومن وہاں آپ سے کچھ مذہ لینے کے لیے کہتا ہے اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا توبہ 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 خود منگوایا گورن مدینہ نے بیچا پہلے باہر کھڑا رہا گرئی اور پھر کہا دے دے اگر کچھ مانگتا اور لکھ دے تو دے دے اس کو اور میں نہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہی تاکہ ذلیل کرو صحابہ کو ذلیل کیا ان کو پتا چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی اور آپ یقین جانے رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے بخواری یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں تو حضور نے اس وقت سمعایا کہ تم کیوں روتے وقت آئے گا کہ اثرت نہ لے گا تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا تم کو بالکل یہ حکمران نظر انداز کر دیں گے ظلم ہوگا لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے فرمایا تم حاؤز قوسر تک پہنچ رہے سبر کرنا تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے کہا وہ لکھ دے چھو لینا چاہتا دے دو میں نہیں دیکھنا چاہتا کہالا فقرہ دہل حاجف کہالا ماہ حاجف اکتم ماہ شیط اس نے دربان نے جا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دیکھ دیں بس میں پوچھا دے تم فقارہ سبحان اللہ اس نے کہا اللہ رحم فرمایا میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا اور دروازے پر مجھے رہوک لیا میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں کام نہیں مجھے اس دن بھی نہیں ملنے دیا یہ زمین خلافتر مروکی یہ تخت نہیں ہوتا امیر المامین مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں باقشاہ محلوں میں بیٹھیں کہ اس سے وعدہ کر دو کہ فلان فلان جن جب میں نماز فجر پڑھوں گا تاہ فلمہ صلی اللہ معاویت الغداد عمرہ بسرین فجوہ اللہ فی وان اللہ نماز فجر ایک دن پڑھی اپنے محل میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے ثم آخرہ جنہا صلی اللہ پھر لوگوں کو نکال دیا فلمہ کو اندوہ دلہ کرسی وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی نہ کوئی آدمی رہنے دیا ایک کرسی تھی وہ زیل عمر وہ عمر کے لئے رکھی گی فجا عمر فستازنہ فازن اللہ حضرت عمر آئے اجاد مانگی اجاد لے دی فصل اللہ ملہ السلام کیا سمد علیہ السلام کرسی پر بیٹھ فقال اللہ محبی حاجہ تک کام ہی یہ چڑھ رہا تھا بیعت کی نا باتیں کرو کوئی لینا ہے تو لے رو پیسہ دو کہا کیا چاہتے ہو قال فحمد اللہ و سنالے اس نے اللہ کی تعریف کر سنا کی یہ جنازہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں بس اس وقت سے ہم نماز میں پر رہے ہیں نماز میں ہاں فکر نہ کر رہے ہیں سکھ بھی آ جائیں گے نا چلتی رہیں گے انہیں کیا تکریف ہے نماز میں گئیں گے اور مسلح گساؤ بس حکومت ہمیں کرنے خطرہ جنہیں ظالموں کو یہ اس نے کہا معاویہ سن ہم دو سنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شاہ کی کمی نہیں لی قریش میں صرف اچھے خاندان سے ہے مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں عربوں ہیں خزانے جمع ہو گئے کسی قسم کی موتاجی نہیں ہاں خیر کا تو ہر شخص موتاج ہے وَإِنِّ سَمِعَةُ وَرَسُولَ اللَّهُ صَلَّهُ صَلَّهُ بِقُول میں مدینہ سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے سواللہ میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا اِنَّ اللَّهُ لَمْ يَسْتِرَئِ عَبْدًا رَئِيَّةٍ اللَّهُ وَحَوَ سَائِلُهُ عَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ بیچارے یہی کر سکتے ورنہ بیس سال میں جو لوگ فانسیوں پر لٹک کرتے کون بول سکتا تھا فرمایا میں اس لئے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رعیت دیتا ہے حاکم بناتا رعیت اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ جن قیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تُو نے رعیت کے ساتھ کیا برتا ہوگی یہ تخت نہیں ہے اللہ کو جواب دینا ہے جس کو تُو خلیفہ بنا کر دارانا اس کا حال ہم سے زیادہ تُو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو میں تُوزہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ سے ڈر دا کہ جب تُوزہ اللہ پوچھے گا کہ امت محمدیہ سے تُو نے کیا برتاؤ کیا کہ ساتھ بند نبی بکات فاتح عراق یہ ظالم صحابہ صحابہ کرتے ہیں وہ اشرہ و بشرہ میں سے زندہ تھا ساتھ بند نبی بکات عراق فتح کیا تو اس نے اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا چلو ہم کہتے اختلاع مقاہ یہ چھوکڑا رہ گیا تھا جس کی چالیس سال عمر بھی نہیں صحابہ بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں تُوزہ اُذکر اکم اللہ اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی ہے حضور نے بھی اہلِ بیعت کے بارے ان خطبہ خبیر میں کہا اُذکر اکم اللہ بس خیال کر لو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے میرے گھر والوں سے بعد میں جو صدوق کرو گے جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا حضور نے تین بار یہ کہا یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جلتو صدوق کر رہا کہ ایسے نہ رہے کے اس پرش کر رہا اس کے بارے میں تو یا اللہ کا خوف جلتا دردہ تیری موت کا وقت ہے کیا ہر ہوا پھر صحابی رسول نے جب حق کا موپن بڑی تو سخت سردی کے دن تھے امام فرماتے ہیں ابو جاللہ ہے مسلط تو معاویہ کا سانس پھول گیا پسینہ آنا شروع ہو گیا حد تارقہ پسینہ پسینہ بات تو پلے ٹھیک ہوئی اس نے کہا امت کو ایسے چھکے والے کر گا اللہ سے ڈر جا رب وہ سینے سے سینہ پھول گیا سانس چڑ گیا سخت سردیم حد تارقہ وَدَعَلَىٰ يَمْسُ الْعَرْقَمْ وَجِسْرَاسَ تونچنے لگا تین بار سمع افاقہ فامد اللہ وسلم بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا سمع قلمہ بات سوئنہ کمرون ناسے تو بڑا خیر خواہدنی ہے کھلتا برائے کبال مبلغا تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمدہ کیا وَإِنَّوْ لَمْ يَبْقَئِ اللَّا بَنِي وَا بَنَاهُمْ وَا بَنِي حَقُّ مِنَا بَنَاهُمْ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں میرا بھی بیٹا رہ گیا میرا بیٹا ان سے بہتر ہے یہ چھوڑ باتیں ختم قصہ کوئی مانگ جو مانگنا چاہتے ہیں توبہ یہ کہتا ہے رشوت اور خواہ کہ پکڑ اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں وہ تو نیک آتھ نہیں میں نہیں کوئی لینے آیا مجھے ضرور نہیں مگر سارے ایسے نہیں ہوتے دیکھو بھائی بک جاتے ہیں میں تیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے حضرت مسلم کے پیشے سارے بھاگ گیا کارا سمم کارا الوخو انما جینا من المدینہ نظر مقباد آمن اجل کلمات اب بھائی کہنے نے کہا امر چھوڑ یار ہم مدینہ سے اوٹوں کے جگر جو مار کر آئے اتنا سفر کیا اوٹوں کو بھوکا مارا یہ چند باتیں سنانے کے لئے آئے سے تو باتیں سنانے کے لئے آئے سے تو باتیں سنانے کے لئے پھرتا وہ لینے دے کچھ بھائی بھک گیا اس نے کہا امر ہم باتوں کے لئے اتنا لنبا سفر کر کیا باتیں نہیں چاہیئیں کارا اما آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لئے میں نے کوئی لینے کے لئے آیا میرا کام تھا حق کہوں کہہ دیا کارا فامرالہم بجوائزن محاویہ رضی نے کہا دے دو جائزے کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو کارا وخارد علی عمر مثلو اور عمر کے لئے بھی ایسی تھیلی نکڑی اس کو بھی نہیں چھوڑا دیا اس کو بھی اگرچہ وہ بچارہ حق کہا کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی میر گی یہ بھائی بھی وہ رویتیں ہیں یہ سات ہزار ایک سوٹھتیس نمبر ہے اس کا چھٹی جلد ہے مسلط علیہ اللہ کی اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رضی علیہ اس کا بلکل راوی سے کہا اب ایک طرف پیسے چڑھ رہے ہیں ایک طرف ڈھنڈا چڑھ رہا آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خدا صاحب بلکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا ہے میں دل کی تے سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں وہ ہندویزم ہو سکتا ہے بودزم ہو سکتا ہے عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے اسلام نہیں ہو سکتا اسلام کیے لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو تلوار اس کے قبضہ میں ہو تلوار جو ہے قرآن کی ملد کرے قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بجائے یہ دو چیزیں کٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی اسی میں حاضر ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنہدی و ارز شہری یہ اجازہ ایک سہرانشین کا بشیری ہے آئینہ دار نظیری اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیروں میں بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لئے یہ نامات ہو مگر ساتھ ہی نظیر بھی ہیں جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا اراج اس طرح سے ہوگا بہاک وقت بشیر اور نظیر ہوتی ہے اسلامی حکومت یہ ہے سائی مگر جب سے یہ راگلگ ہوئے ہیں جس کو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی کرو ممبروں پر نہیں سیاسی بات نہیں کریں ٹھیک ہے ہوئی دین و دولت میں جس تمزدائی حوث کی امیری حوث کی وزیری لیڈر بک رہے ہیں جماعتیں بک رہی ہیں بکتے جائیں یہ سنت ہے اب سنیں آپ ایک آدھی بار پر باقی انشاءاللہ پھر پیش کروں جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں شیخ محمد عبدو اور ان کے شاگر جنہوں میں سے سید رشید رضا بہت اونچے ہیں تفسیر المنار لکھی ہے تو انہوں نے کتاب لکھی الخلافہ علی مامت الرزمان یہ پڑھنی چاہیے ہر بندے کو چاہیے ارزو میں چھپی نہیں سکی یہ مولانا فکر اللہ چاہتے تھے نہیں ہو چھپ سکی شائع ہونا چاہیے اس ارزو درماغ خلافت کیا ہے اس کی قدر کیا ہے اور کس طرح برباد ہوئی تو یہ پھر جو اس بارے میں لکھتے ہیں صرف ایک حوالہ باقی پھر آئے گی کہتے ہو کون جس کی کھپڑی میں تھوڑی سی بیکل ہے وہ حضرت ابو بکر جو عمر کو اپنے بات کیا جس میں انہوں نے پوری طرح حق کو تلاش کیا کہ امت میں بہترین آدمی ہونا کی عدل کو بھی آدمے رکھا مسئل کو لکھا اور اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کی بڑے بڑے چوٹی کے صاحب کو بلایا ان سے مشورہ کیا جنہوں نے اختلاف کرنا تھا انہوں نے اختلاف بھی کیا کسی کو نہیں ڈانٹا دبکا اور بعد میں بھی انہوں نے بالکل ساری دنیا کو بلا کر اپنے مکان کے نیچے چھت پر آ کر کہا کہ میں مر رہا ہوں اور میں پوری طرح غور و فکر کیا یہ عمر میرا کچھ نہیں لگتا مگر امت کے لیے بہترین آدمی میں اس کو پسند کرتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تو اس کی بیعت کر لینا ورنہ جواب دے دو سارے لوگ کی کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور پھر بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر بعد میں امت بیعتنا کرتی یہ ولی عدی کال عدم ہوتی کوئی دو نامی نیچے کچھا سکتا نہیں تو کہتے ہیں اب عمر حسینہ کا چنہ جس میں اتنا حق کا لحاظ کیا گیا جو چوٹی کے امت کے لوگ سے نے مشرع کیا کون ہے اقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا کہ مابیہ نے اپنے بیٹے فاسق فادر کے لیے جو عید لیا بے قوت الہرحاب من جہا ایک طرف ڈرا کر ورش واتن اخرہ میں وزشہ تے زمائے من اخرہ دوسری طرف جتنے چوٹی کے سردار تھے قبیلوں کے ان کو پیسہ دیا اور پھر باتا ہے جو بعد میں نتیجے نکلے وہاں ہی خرابیاں ہو کرتی تب بھی تھی سنت حسینہ اس کی یہ بری سنت جو برا رواز اس نے ڈالا اس سے جو پھر نتیجہ نکلا کہ جتنے لوگ حکومت پائے انہوں نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو تقسیم کیا جیسے مال اور زیادہ بانٹی جاتی ہے کبھی نہیں پھر پوچھا نہ علماء سے نہ عمد سے جس کو جیتا ہے دے گئے یہ صفحہ میں نے چونتی سے پڑا کہتے ہیں سننو لوگو یہ جو کچھ ہوا یہ قرآن کی حدیت کے خلاف رسول اللہ کی سنت کے مخالف جو ظالمانہ طریقہ نکالا گیا جس کے ہاتھ میں جنڈاو جو چی چاہے یہ سارے عمال اس کا نتیجہ ہیں اسلام کے ساتھ ان کا رائی برابر تعلق نہیں باقی انشاءاللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اللہ علی و صحابہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ کسی طرح مسجد بھردنے بڑے چوٹی کے ہمارے راہنماء آرہے ہیں یہ بیچارے تھوڑے ہیں مغربو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کو قیم کرنے کا راستہ نہ اسمبلیوں میں جانا ہے نہ یہ جلوس نکالنا یہ ساری چیزیں بھائیے گی کچھ نہیں بنا دین کے لیے ٹھوس کام ہونا چاہیے تو تحریک اسلامی فیصلہ باز کا سالانہ اعتماع تیرہ مارچ دو ہزار پانچ بروز اتوار نومجے صبح مناقب ہو رہا ہے جس میں تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت فرمائیں گے درس قرآن مولانا محمد صاحب درس حدیث حکیم محمد شریف حاصل صاحب ایک بیماری اور اس کا علاج ڈاکٹر کی فیصلہ اسلامی تقریح تحریک اسلامی کیا چاہتی ہے حکیم سید محمود سارم سارنپوری امیر اسلامی سوال و جواب مطلقہ خطاب بعد میں نماز زور تو آپ سارے حضرات میرا خیال ہے ضرور وقت نکال کر آئیں گے آپ لوگوں کے اس فکر میں کٹھے ہونا کہ اللہ کا دین جو پوری دنیا میں غریب ہو گیا تو آپ وزیر کہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے اور ایک وفد بیجا جاتا ہے لڑکے لڑکی جو انعام دیکھ رہا ہے کہ آپ اس میں ہم جنسی جہد ہے انعام دیکھ رہا ہے ہمارے لڑکے لڑکیاں تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تینہ رات میں ہمارا کڑنا اکٹھے ہونا یہ فکری کرنا کہ اللہ کا دین غالبا نہ چاہیے بہت ہونچی بات ہے ضرور آپ تحریف لائیں انشاءاللہ یہ اتوار کے دن شروع ہوگا نو بھئی فتاوہ انلائن کی تمام سیڈیز بارس ٹال پر موجود ہیں اس کے علاوہ حج کورس کی بھی سیڈیز مل سکتی ہیں ایک مجلس کی تین طلاق پیر کدا کر کہ بھئی لوگوں ایک طلاق ہے تین نہیں ہوتی نہ لوگوں کو ان چکروں میں ڈالو حلال وغیرہ یہ کتاب ہر شخص رکھے اس دور میں بہترین عالم تھے نیک تھے ان کی تفسیر اور کتاب میں تو یہ پیر صاحب کی کتاب لے لیں جائیں اگر ایک ایران محکمہ بجلی کی طرف سے تمام سارفین بجلی الرحمن فیڈر کو اچلا دی جاتی ہے کہ مورخہ پانچ دو ہزار پانچ کو صبح نو بجے سے لے سے پیر تین بجے تک بجا ضروری مرمز گیاران کی وی لائن بجلی کی سپلائی بند رہے گی یہ ایران کی طرف سے اس لیے جو انتظام کرنے کر مولانا اچھا فکر اسلامی قبر کی پہلی راہ سود تفسیر آیات ربوبید کتب شہید ان کتابوں کا ایران فرما دیں شفق مولیف کی رہا کے صاحب یہ کتاب میں فکر اسلامی کا تذکرہ تو میں نے کیا تھا کہ صاحب زدہ خرشی رحم گیرانی کی یہ مضمون ہے میں تین جانے جو کتاب میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ان کو پڑے چھوٹی مگر اللہ کے بندے نے موتی پر اس میں واقع کر براوی آئے گا آپ یہ وفوت ہوگا ان کے بائی ارشاد معرفی اب لکھتے رہتے ہیں دیندار بچے ہیں بہت سید ہیں کمال لکھی ہے یہ آگئی حاجی صاحب مزی نہیں ملی مولی فکر اللہ صاحب موجود ہے یہ فکر اسلامی ضرور لے کر جائیں اللہ صلی محمد و بارک محمد و م صلی و بارک تال عبراہ و عالی عبراہ انکا حمید مجید اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانوات موسیقی